بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی کا جہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشان گوئی کی روشنی میں ایک اصلی حقیقت ہے امام مہدی کے جہور کے وقت ساری دنیا فتن و فساد قتل و گارت اور کشت و خون کی ایسی لپیت میں ہوگی کہ وہ ایسی آج تک اہل زمین نے دیکھی نہ ہوگی امام مہدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور ان کے باپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا دوستو یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف نام دو ہیں ایک محمد اور دوسرا احمد ہے لہذا امام مہدی کا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں گے امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اچانک ایک ہی رات میں امام مہدی کی اصلاح فرما دے گا خلافت کا تصور ان کے جہن اور گمان میں بھی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں خلافت کے لیے تیار کر کے منظر عام پر لے آئے گا جہور مہدی کے بعد ہر طرف خیر و برکت مال و دولت امن و امان اور خوشحالی کا ایسا سہانہ شمع ہوگا کی تاریخ انسانی اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گی امام مہدی علیہ السلام جہور کے بعد جیدہ سے جیدہ نو سال اور کم از اکم پانچ سال جندہ رہیں گے امام مہدی کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے بلکہ ایک نیک صالح اور مزاہد حکمران ہوں گے جو خلافت اسلامیہ کو قائم کریں گے حافظ ابن قصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام مہدی کا ظہور مشرقی ممالک سے ہوگا امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے کیونکہ کچھ لوگ جنگ کے لیے ان کی طرف پیش قدمی کریں گے مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے جمین کے اندر دھسا دیں گے لوگ مذکورہ نشانی دیکھ کر مہدی ہونے کو تسلیم کر لیں گے اور جوگ در جوگ ان کی بیت کے لیے نکلیں گے بیت اللہ میں امام مہدی بیت لیں گے جیسا کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کی بیت کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کو بہت سی صفات و سلامت بیان فرما دی ہے جن کی روشنی میں امام مہدی کی پہچان امت کے لیے آسان ہے اس وقت کے اولیاء اور عبدال آپ کو تلاش کریں گے بعض لوگ امام مہدی کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے حضرت امام مہدی خان کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے بیت کر لے گی اس واقعے کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے پہلے رمجان کے آخری مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگ جائے گا اور بیت کے وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی اے اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس لئے اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو اس جگہ سے یہ آواز خاص اور عام سب سنیں گے بیت کے وقت آپ کی عمر چالیس ورس ہوگی خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے فوز مکہ میں ان کے پاس آئے گی ملک سیریا ایراک اور یمن کی اولیاء ابدال آپ کی صحبت میں اور ملک عرب کے لا تعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور کعبہ میں دبے ہوئے خجانے کو نکال کر مسلمانوں پر تسکیم کر دیں گے جب یہ خبر اسلامی دنیا پر فیل جائے گی تو خرشان سے ایک شخص بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لئے نکلے گا راستے میں بہت سے عیسائی اور کافروں کا صفایہ کر دے گا حضرت مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی منار پر جلوہ افروز ہوں گے اور آواز دیں گے سیڑھی لاؤ آپ کے لئے سیڑھی لائی جائے گی اور آپ اس کے جریعے سے نیچے اتریں گے اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں گے تو آپ پوراں پیچھے آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے لیکن آپ منع فرما دیں گے پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتجام آپ کے سپرد ہے جس طرح چاہیں انجام دے وہ فرمائیں گے نہیں یہ کام بدشطور آپ ہی کریں گے میں تو صرف قتل دجال کے واسطے سے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھے سے مقدر ہے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے دوستوں حضرت مہدی کی عمر انچاس سال ہوگی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی ان کے جنازے کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا دوستوں حضرت مہدی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا السلام علیکم